بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے نیہاری بیف نیہاری اس کے لئے یہ ایک کلو بیف بڑا بڑا کھٹا ہوا بڑی بڑی بوٹی ہے آپ نے جو ہے وہ لینی ہے سب سے پہلے ہم اس کو پریشر گوکل میں ڈالیں گے اس کی یخنی بنائیں گے چلیں گے سٹار کرتے ہیں گوشت کو پریشر میں ڈال دیں گے ایک کلو میں ایک کلو نے ہڈی بنانے لگو ایک کلو گوشت کی اس میں آپ نے جو چیز ڈالنی ہے سابت لسن ایک ادت سابت ہی آپ نے ڈالنے اچھی طرح دو گے ایک ادت پیاز سابت وہ بھی آپ اچھی طرح دو گے اس میں ڈال دیں چیک دو ادت پری لانچی یہ آپ نے بیچ میں ڈالنے ہیں پانچ سے چھے ادت لوں گے یہ آپ نے ڈالنے ہیں چار ادت چیز ڈالچینی کے وہ آپ نے ڈال دینے ہیں اب اس کے اندر دو ادت کپ اپنے پانی کا ایٹ کر دینا ہے دو ادت کپ پانی کا ایٹ کریں اس میں نیہاری ہمیشہ جو ہے یخنی کی بنتی ہے یہ یخنی آپ نے کوشش کرنی ہے دوری زیادہ بنائیں چیک ہے اب ہم اس کو بیس من کے لیے پریشر لگائیں گے ہم نے اس کو پریشر بند کر دیا ہے اب ہم اس کو چھولے پر رکھ دیں گے اور بیس من کے لیے آپ نے اس کو پریشر لگانا ہے بیس من کے بعد اس کو اتار لیں گے ہماری یخنی تیار ہوتی ہے ہم اتنی دیر تک لسن اور ادرک کا پیسٹ تیار کر لیتے ہیں تھوڑا سا اپنے ادرک لینا ہے تھوڑا سا اپنے لسن لینا ہے اس کا پیسٹ تیار کر لیں آپ لے جی ادرک اور لسن کا پیسٹ تیار ہو چکا ہے اب ہم سلاعت کے لیے نیہاری کی سلاعت کے لیے بیاز کاٹ لیں گے بریک بریک نیہاری کے لیے جو سلاعت چاہیے سلاعت بنانی ہے دو ادر درمیانے سائز کے پیاز آپ نے وہ بریک کاٹ لینے ہیں پیاز دو ادرک تھوڑا سا دنیا اس کو بریک بریک کاٹ لینا ہے ادرک تھوڑا سا پانچ سے چھے ادرک مرشیں لالو یہ آپ نے جو ہے وہ بریک بریک کاٹ لینی ہے چلیں میں اس کو کاٹتا ہوں لے جی یہ اپنی کو پیسٹ سے پچیس منٹ ہم نے جو ہے وہ پریشر لگایا تھا تو اگر پیس منٹ میں کوئی جو ہے کوشت جو ہوتا ہے وہ نہیں کلتا ہے تو آپ نے اس کو مزید ڈسمنٹ پریشر لگا لینا ہے تاکہ جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ اچھی طرح کل جائے بلکل کل چکا ہے اس میں سے ہم جو ہے وہ کوشت الادہ نکال لیں گے ٹھیک ہے گوشت ہم نے نکال لیا ہے سپریٹ اب ہم پیاز کو فرائی کر لیں گے پائل ڈالیں گے پیاز ڈالیں گے اس کو ہم نے پیاز کرنا ہے پیاز ڈالیں گے اس کو ہم نے پھرائی کرنا ہے سلاد کے لئے لائٹ براؤن جو ہے وہ پیاز کریں آپ اس کو جتنا آپ کو چاہیئے اب وہ اس میں ڈالیں گے پیاز کو اس پیاز کریں ٹھیک ہے اپنی ٹھیک ہے ایک ڈالیں کھنے میں جو ہے یہ براؤن ہو جائے گا اس کو ہم نکال دیں گے جائے جی پیاز ہے ہمارا لائٹ بران ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ سلاح جو ہے وہ ریڈی ہے لیمبو میں بتانا بھول گیا تھا لیمبو بھی آپ نے کھاٹ لینے ہیں تو وہ ادھر تین ادھر چار ادھر جتنے آپ کو سبورت ہو جو ہم نے پہلے ہی گرین کیا ہوا تھا اس کو ہم لائٹ بران کریں لیمبو بھولا اپنے زیادہ تیز میں رکھنا ہے کیونکہ یہ جل جائے گا پھر لائٹ بران ہو گیا ہے اس میں ہم اب بریانی مسالہ ایڈ کریں گے کسی بھی کمپنی کا بریانی مسالہ ایڈ کریں بزار سے بہت آسانی مل جاتا ہے نمک پیس میں ٹھیک ہوتا ہے اگر آپ زیادہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھی درہا آپ نے مکس کرنا چاہتے ہیں چولہ زیادہ تیز نہیں رکھنا کیونکہ پھر مسالہ جو ہے وہ جل جائے گا اس کو اچھی درہا آپ مکس کرنا چاہتے ہیں ساتھ ہی اس میں آپ نے جو خوشت ہے جو سیفرٹ نکالا ہوا تھا وہ آپ نے اس میں اٹھ کر دینا ہے اور اچھی طرح اس کو آپ نے بھوننا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی خوشب ہوا رہی ہے اس کو اچھی طرح اپنے جو ہے وہ بھوننا ہے تین ادب کھانے کے چمچ اس میں دہیں ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح آپ پھین لیں لے جی اب اس میں دہیں ایڈ کریں گے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے بنانا بہت ہی آسان ہے اور کھانا آپ کو بتا ہے بہت ہی آسان وہ بھی ہم اس میں جو ہم نے یخنی سیپر کیوئی تھی وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس میں ہم نے یخنی ایڈ کرتی ہے اگر آپ کو یخنی کم لگے اس میں آپ گرم وائل کیا ہوا پانی بھی ایڈ کرتے ہیں چوہلے کو آپ تیز کر لیں اور اس کو پکنے دیں لے جی اس کو اب گوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں اس کے اوپر سے تری جو ہے وہ نکال لیں گے اور اس میں آٹا جو ہے وہ آئیڈ کریں گے کچھ لوگ آٹا آئیڈ کرتے ہیں کچھ لوگ کون فلاور آئیڈ کرتے ہیں اس کو تھک کرنے کے لیے تو اگر کون فلاور آئیڈ کریں گے اس سے نیہاری جو ہے اس کا رنگ جو ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے اب ہم اس میں آٹا آئیڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں سے جو ہے وہ اس کی تری جو ہے وہ اتار لیں گے اس کی تری ہم نے اس میں سے نکال لی ہے سیپرل بار میں اس کو آئیڈ کریں گے وہ ہم اس میں آٹا آئیڈ کر دیتے ہیں اس کو اچھی طرح جو ہے وہ مکس کریں گے تین کھانے کے چمچ آٹا جو ہے وہ اس میں پانی میں آئیڈ کیا ہے ایک اپ میں اس کو اچھی طرح جو ہے وہ مکس کریں گے اس میں جو ہے ہم آئیڈ کر دیں گے آٹا ہم نے آئیڈ کر دیا جو ہے ہم اس کو مکس کریں گے دیکھیں سبا ترست بلیک نہیں ہوئی ہے نیہاری دیکھیں اس کو ایک بوائل کریں اور نیہاری جو ہے وہ تیار ہے ہماری ویڈیو کو سسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیے جائے گا نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا